بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید حکومت کے بزراء کی طرف سے آپوزیشن کو تانے مانے جا رہے ہیں اور فضل الرحمن صاحب کو ڈرائیا جا رہا ہے کہ جاگتے رہنا ان کو صرف این ار او چاہیے لیکن دوسری طرف آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لہجہ جو ہے وہ بڑا تلخ تھا بہت سخت تھا اور آج چیرمن نیب کو سینٹ کی سٹیننگ کمیٹی فور ہیومن رائٹس نے بلایا تھا وہ آج نہیں آئے کیوں نہیں آئے اور عاصف زرداری صاحب کو آج نیب کوٹ نے بلایا تھا لیکن وہ آگئے آج ایک قانونی سوال پیدا ہو گیا ہے اور جو توشہ خانہ کیس میں ایک جو درخواست ہے اس کی سماعت کے دوران اسلامباد ہائی کوٹ میں جو ہیرنگ ہوئی ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوئے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زمانت پر ہیں یا مفرور ہیں کیونکہ عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل سے تو وفاقی کابینہ نے نکالا تھا لیکن عدالت نے تو صرف ان کو ریلیو دی تھی میڈیکل گراؤنڈز کی بنیاد پر لیکن ای سی ایل سے نام عدالت نے نہیں نکالا تھا تو یہ ایک قانونی سوال بھی پیدا ہو گیا ہے تو آج ان معاملات پر ہم نے بات چیت کرنی ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسلامباد میں ڈی چوک پر کافی دیر سے ایک مظاہرہ بھی ہو رہا ہے اور یہ مظاہرہ کیوں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو کہ سینیٹ کی سٹینی کمیٹی فور ہیومن رائٹس کے چیئرمین ہیں اور آج ان کی کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں چیئرمین نیب کو آنا تھا وہ نہیں آئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرق حبیب صاحب پارلیمانی سیکٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی اور جناب نیا جوے لطیف صاحب مصطفیٰ نون کے رکن قومی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی سٹینی کمیٹی فور انفرمیشن کے چیئرمین ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں مصطفیٰ صاحب آپ سے گفتو کا آغاز کروں یہ بتائیے کہ آج بڑا امپورٹنٹ دن تھا آج چیئرمین نیب صاحب کو آپ نے بھلایا تھا تو وہ نہیں آئے اس کی کوئی وجہ رہاں نے بتائیے ہم نے انسانی حقوق کمیٹی میں گمشدہ افراد کے حوالے سے ایک معاملہ تھا اس میں آئی جی سند اور جو چیئرمین نیب ہیں وہ چیئرمین ہیں مسنگ پرسنز کمیشن کے بھی تو اس حیثیت میں انہیں بھلایا تھا کہ آ کے معاملت کریں کمیٹی کی اور جو صاحب جن کا عطا پتہ معلوم نہیں ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے اس میں ہماری مدد فرمائے تو آئی جی سند وہاں پر آئے لیکن جو ان کے ریجسٹرار وہاں پر آئے انہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ جعوید اقبال صاحب نے آنکھوں کی سرجری کرائی ہے تو شاید وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ سیکیورٹی رسک بھی تھا ان کا آج کمیٹی کی میٹنگ میں آنا ساری کمیٹی بڑی حیران ہوئی کہ ان کا سیکیورٹی رسک کس حوالے سے تھا پارلمنٹ کی بلڈنگ نیب کا دفتر دونوں ریڈ زون میں ہیں ایک جگہ سے نکل کر پانسو گز کا فاصلہ تیہ کرنا تو اس میں سیکیورٹی رسک والی کونسی بات ہے تو انہوں نے بتایا جی کیونکہ آج اسلامباد میں آسف زرداری صاحب کی تاریخ تھی تو اس وجہ سے وہ سیکیورٹی رسک تھا ان کے لیے اپنے دفتر سے یا اپنے گھر سے باہر نکلنا تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے تو اس چیز کی اوپر ہم نے کافی جو کمیٹی کے ارکان تھے انکلوڈنگ مائسیل ہم نے کافی تاجب کا اظہار کیا ہم نے کافی برمی کا بھی اظہار کیا کہ اگر بات صرف ان کی میڈیکل کامپلیکیشن تک محدود ہوتی تو ٹھیک تھا لیکن آپ سیاسی جماعتوں سے آپ کیوں خطرہ محسوس کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں آپ سے خطرہ محسوس کر رہی ہیں اگر ہم ادھر بیٹھ کر مسنگ پرسنز کے حوالے سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہم نے جعوید اقبال صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ وہاں پر آئیں تو وہ چیہ میں نیپ نہیں ہیں ہم سارے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں خطرہ تو ہمیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم کوشش تو اپنی جاری رکھیں گے لیکن جس نوجوان کے لیے آپ نے ان کو بلائے تھا سارنگ جوئیو وہ تو واپس آگئے ہیں وہ ریکاور ہوگئے ہیں سارنگ جوئیو صاحب ریکاور ہوگئے ہیں جی ان کے والد بھی آج ہمارے سامنے کمیٹی میں پیش ہوئے سندھ کی ایک معروف عدوی شخصیت ہیں وہ شاعر بھی ہیں انہوں نے کمیٹی میں جو اپنا کرب تھا اس کا اظہار اپنے کچھ شیر اور شیخ عیاض مرہوم کے شیر پڑھ کر بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے اچھی بات یہ تھی کہ ان کا سبزادہ برامت تو ہوا لیکن انہوں نے اپنے دکھ میں وہ باقیوں کا دکھ نہیں پھولے انہوں نے جہاں پر اپنے دکھ کا اظہار کیا وہاں پر ان سینکڑوں لوگوں کا مسنگ پرسنز کا بھی انہوں نے اظہار کیا ان کے دکھ کا ان کے کرب کا انہوں نے والداؤں کا ذکر کیا والدین کا ذکر کیا کہ جن کی رو رو کے بینائی چلی گئی ہے بڑی مشکل حالات میں اور ہم سے درخواست کی کہ ہم ان کی اس زمن میں بھی مدد کر سکیں تو بڑا ایک علمیہ ہے ایک چیلنج بھی ہے اس چیلنج کو ہم سب نے مل کر حل کرنا ہے اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جعوید اقبال صاحب اس میں ہماری معاونت فرمائیں گے لیکن جس طریقے سے آج ان کے ریجسٹرار نے وہاں پر ہمیں ایک گول مول سی باتیں کر کے ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کی تو اس سے تو کوئی ہم مطمئن نہیں ہوئے لیکن آج ہم نے یہ فیصلہ ضرور کیا ہے اور اس میں بلاول بھٹو صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہے ان کی ان کی مکمل حمایت ہے ان کی اس زمن میں بڑی ایک کاوش ہے اور ہم اب مختلف صوبوں میں جائیں گے کمیٹی جو ہے سندھ بھی جائے گی کراچی میں بھی میٹنگ کرے گی کوئٹا میں بھی کرے گی اور ہم تمام خیبر پختونخواہ میں بھی اور ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے کہ دیکھیں یہ ایک ایسا ماملہ ہے کہ جس سے ایک تو پاکستان کے اوپر انٹرنیشنلی بڑے سوالات اٹھتے ہیں پھر ہمارے اپنے آئین کے تحت یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور ہم کس طرح اگر ہم کشمیر میں فلسطین میں ہم ان کے مظالم کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنا مورل سٹانس اپنا مورل گراؤن لوز کرتے ہیں اگر ہمارے ہاں بھی اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمیں نہ صرف اس کو ڈسکاریج کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر اس کا ایک راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر کوئی لوگ جو مسنگ ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے بلکہ ٹھیک ہے ان کی اوپر جو الزامات ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ شاید ان کی اوپر الزامات نہ ہو لیکن اگر ان کی اوپر الزامات ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے ان کی اوپر مقدمات چلائے جائے اور اس سے ان کے جو خاندان والے ہیں ان کے جو بہن بھائی ہیں دوست عباب ہیں ان کو ایک سبر تو ملے گا آج وہ آمنہ مسعود جنجوہ صاحب آئی میں تو یقین کیجئے اتنا دکھ ہوا ان کی بات سن کر وہ کہتی مجھے پندرہ سال ہو گئے کہ میں اپنے ہزمنٹ کے لیے تک ادعو کر رہی ہوں مجھے خدا رہا صرف اتنا بتا دیں کہ ان کی قبر کھائے کہ میں جا کر ان کی قبر پر خود چلی جاؤں اپنی بیٹی کو لے جاؤں اپنے بچوں کو لے جاؤں وہاں پر جا کے دعا کرلوں میرے دل کو ٹھنڈ بڑھ جائے ٹھیک ہے وہ ہمارے پروگرام میں بڑی دفاعی ہے جی تو یہ ایک ایسے اس کی پیچھے ایک ایسے انسانی پہلو ہیں کہ جن کو ہمارے لیے نظر انداز کرنا مشکل ہے اور جاوید اقبال صاحب اس سے پہلے ایک دفعہ کمیٹی میں پیش ہو چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے تعاون کے بغیر مشکل بھی ہے ٹھیک ہے اور ان کا تعاون ہمیں چاہیے بھی اور میرے خال سے انہیں اس سے اوائیڈ بھی نہیں کرنا چاہیے انہیں سامنے آ کر ہمارے مدد کرنی چاہیے فرق حبیب صاحب آپ کو اگر یاد ہو تو یہ جو آمنہ مصور جنجوہ کا ذکر ہوا ابھی مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے کیا یہ جب پروید مشرف صاحب کی حکومت تھی تو پہلی دفعہ ان کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر انٹر کروایا تھا عمران خان صاحب نے اور سب سے پہلے عمران خان صاحب نے ان کا مسئلہ اٹھایا تھا ان کے شوہر ہیں ان کا مسئلہ اٹھایا تھا اور اس کے بعد پھر کئی دفعہ ان کا جو کیمپ تھا احتجاجی کیمپ تھا آپ کو یاد ہوگا اسی ڈی چوپ میں انہوں نے لگایا تھا تو وہاں پہ عمران خان صاحب کئی دفعہ تشریف لائے اور ہم نے وہاں پر ان کے ساتھ پروگرام بھی کیا اب یہ مسئلہ ہے اور عمران خان صاحب وزیراعظم ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اس مسئلے کے حال میں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے اور اگر جوید اقبال صاحب کو آج بلایا گیا تھا سینٹ کی سٹیننگ کمیٹی کی طرف سے تو ان کو آنا چاہیے تھا وہاں پہ دیکھیں جہاں تک رہی بات ان کے آنے یا نہ آنے کے حوالے سے تو وہ مصطفی صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو بھی ان کی وجہ پیش کی گئی میڈیکل گراؤنڈ ہے یا کیا ریزن ہے لیکن جو بھی کوئی ذمہ دار ہے اور ان کو جانا چاہیے کوئی بھی پارلیمنٹ کی جو ہے وہ کمیٹی اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے جہاں تک رہی بات آپ نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کی تو یقیناً آپ بھی ہمیشہ ان کے اوپر پروگرامز بھی کرتے رہے ہیں ان کے ایجیٹیشنز میں شامل ہوتے رہے ہیں ہم بھی شامل ہوتے رہے ہیں اور آپ نے درست فرمایا کہ خان صاحب بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ سے شامل ہوتے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اسی بنیاد کے اوپر کمیشن بھی بنا اور بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہیں وہ لوگوں کو ریکاور بھی ہوئے اب بہت سارے اس میں معاملات ہیں جو کہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پلٹیکل پارٹیز کو تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کنسینسس ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی کے اندر ملوث ہے یا تہشت گردی کے اندر ملوث ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے اور ایسے لوگ جو کس کی آڑ کے اندر جو ہے اگر میس پلیس ہیں تو ان کو پروڈیوس بھی ہونا چاہیے ان کو سامنے بھی آنا چاہیے اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اب کا نہیں ہے یہ بہت دیر سا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے چل رہا ہے اور اس کو سامنے آنا چاہیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ عدالتیں بھی ہیں قانون بھی ہے تمام چیزیں موجود ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ناانسافی یا زیادتی نہیں ہونی چاہیے بلکل سہیں کہ آپ پارلیمنٹ بھی تیار ہے اپنا رول پلے کرنے کے اندر جوے لطیف صاحب آپ اس میں کیا کہیں گے کہ آپ بھی ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمین ہیں اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے تو آج جوید اقبال صاحب کو بلائے گیا تھا وہ بعض وجوہات کی بناہ پر نہیں آیا اگر میڈیکل گراؤنس پہ نہیں آئے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن مستوی صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے جو ریجسٹرار تھے انہوں نے کہا کہ ان کے لئے سکورٹی رسک بھی تھا تو کیا آپ کو بھی کبھی ایسا محسوس ہوئے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آپ غیر محفوظ ہیں دیکھیں پورے ملک میں لوگ بات کرنے والے تو غیر محفوظ ہیں سمجھ آرہی یہ بات مگر جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے وہ غیر محفوظ ہیں یہ آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں مگر میں حمد میر صاحب ابھی چند دن پہلے مطی اللہ جان ایک کالم نویس ہیں صافی ہیں وہ اغواہ ہوئے اور اس پر ہماری سٹیننگ کمیٹی نے ان کو ریکویسٹ کی کہ وہ بھی آئیں آئی جی اسلامباد اور سیکٹری صاحب جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا اور سب آ رہے تھے مگر ایک دن پہلے وہ کمیٹی کی میٹنگ کینسل کر دی گئی اب وہ ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ خود بھی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں کمیٹیوں کو آپ کام نہیں کرنے دیتے اور اگر یہی صرف ہم نے سننا ہے کہ ٹھیک ہے جی قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے تو بھئی دو سال ہو گئے قانون کے مطابق تو کوئی کام ہو نہیں رہا اور اگر قانون کے مطابق کوئی کام ہو رہا ہوتا تو نہ کوئی آج آپ سوال کر رہے ہوتے نہ مصطفیٰ نواز آج یہ بات کرتے کہ ان کا اسکورٹی کا کوئی مسئلہ ہے اور نہ میں یہ بات کہتا کہ ایک دن پہلے سٹیننگ کمیٹی کی میٹنگ کینسل کر دی جاتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو قانون آئین سے بالا یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھا دے کہ سٹیننگ کمیٹی کی میٹنگ کینسل کرنا جو چیرمین ہے اس کا اختیار ہے یہ کسی اور کا ہے نہیں دیکھیں ہوتا تو یہی ہے روایت بھی یہ رہی ہے کہ اگر وہ اجازت دے دیں یہ بھی پہلی دفعہ سنا ہے کہ اس سے پہلی یہ روایت تھی کہ سٹیننگ کمیٹی کے جو چیرمین تھے وہ میٹنگ کال کرتے تھے مگر انہوں نے جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کہا جی سپیکر صاحب کی اپروول کے بغیر کمیٹی میٹنگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ بھی مان لیا اب آجیں جہاں کینسل کرنے کی بات ہے تو آپ ایک دن پہلے یا دس گھنٹے پہلے آپ کسی ہنگامی صورتحال اگر ہو کوئی ایسی خدا نہ خاصتہ تو پھر تو آپ کینسل کر سکتے ہو بطور سپیکر مگر چیرمین سٹیننگ کمیٹی اور باقی لوگوں کو ان فارم کیے بغیر کسی وجہ کے بغیر آپ کینسل کر دیتے ہو یہ آج میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اب مصطفی صاحب ایک اور بڑا ہم سوال ہے آج بلاول صاحب جو ہے انہوں نے اپنے والد صاحب کی جو عدالت میں پیشی ہے اس کے موقع پر عدالت کے باہر انہوں نے کچھ گفتگو کیا ان کا لبو لے جا کافی سخت نظر آ رہا تھا ایک امپریشن یہ ہے کہ ایک طرف تو کراچی میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے درمیان کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی ورکنگ ریلیشنشیپ بن رہا ہے دوسری طرف بلاول صاحب آج کیا کہہ رہے تھے آپ جا سنیں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں دھنکیاں دی جا رہے ہیں کہ ہم بھی لائن میں آ جائے آپ نے میرا پورا خاندان کو گرفتار کرنا ہے کر لو ہم اٹھاروی ترمیم پہ نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کے سپوکس پرسن بھی ہیں تو یہ دباؤ جو ہے یہ کیا اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے ہے کیا دباؤ گئی ہے دباؤ میں میر صاحب اگر کھل کے بات کی جائے تو پچھلے دو سال میں جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ کوئی اتنے بہتر انداز سے چلائی نہیں جا سکی ایسے فیصلے کیے عصد عمر صاحب نے بروقت وہ فیصلہ کرنا پائے پھر اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی جو ہمارے ٹیکس کے محصولات رہے مجموعی طور پر جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ کافی بگڑ گئی اب اس میں وفاقی حکومت کا یہی خیال ہے کہ ہم اگر اپنی اس کو معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں وفاقی حکومت اگر بہتر کر سکتی ہے تو اس میں جو صوبوں کو اٹھاروی ترمیم کی تحت اور این ایف سی کی تحت جو اختیرات اور مالی وسائل دیے گئے ہیں وہ ان سے واپس لیے جائیں تو اب اس صورتحال میں جب آپ صوبوں سے وہ حقوق اور وہ مالی وسائل جو ان کو دیے جا چکے ہیں جب لینے کی کوشش کریں گے تو ایک ریاکشن تو آئے گا اور یہ ریاکشن صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ریاکشن نہیں ہے بریسٹر سیف صاحب نے ایک این ایف سی کے حوالے سے ایک بل انہوں نے پیش کیا تھا سینٹ میں اور اس کے اوپر جب تقریر شروع ہوئی تو مسلمی گنون اس کے اندر جمعیت علماء اسلام بلوچستان کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز خیبر پختون خاص تعلق رکھنے والی جماعتیں تمام سیاسی جماعتوں نے ایک پوزیشن لی ادر دین پی ٹی آئی کہ جی آپ صوبوں سے ان کے وسائل نہیں واپس لے سنوے اور اس وقت اگر آپ پولیٹیکل سیناریو میں دیکھیں تو صرف ایک جماعت ہے جو اس کی اوپر بڑی واضح پوزیشن لی بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس پہ ہمارے اوپر پریشر ہے حکومتی وزراء وزیراعظم لیکن آپ کے جو چیف منسٹر ہے مراد علی شاہ صاحب ان کا بھی ذرا آپ ایک بیان سن لیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیں اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ لگتا ہے کہ یہ چیف منسٹر انڈر پریشر ہے سنیں جی کسی بھی حالت میں سندھ حکومت کی اگزیکٹیو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس کسی کے ساتھ شہر نہیں ہوگی جس کے دماغ میں یہ فطور ہے بوسا ہے وہ نکال دے یہ میں کلیر کر دوں کہ نہ کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے کمیٹیز بننے کی بات ہوئی ہے ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈل گورنمنٹ اور پروینچل گورنمنٹ کی ہوگی سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز نہیں بنتی اگزیکٹیو رول کے لیے یہ تو نہیں لگ رہا کہ انٹر پریشر ہے دیکھئے ایک پوزیشن ہے جو انہوں نے لی ہے اور اس پوزیشن میں وہ ری ایکٹ کر رہے ہیں اور جو الزامات یا جو کچھ کیا سرائیاں اپوزیشن کی جماعتوں کے جانب سے کراچی کے متعلق کی جا رہی ہیں یہ اس کے بارے میں جواب دے رہے تھے اور وہ بڑے کلیر ہیں اس چیز میں اور اگزیکٹیو کے اندر صرف انہی لوگوں کا جو آئین اور قانون اختیار دیتا ہے ان کا حصہ ہے اگر کوئی ایسی سیاسی جماعت جس کا نہیں ہے ایگزیکٹیو میں حصہ اور وہ چاہے وہ حصہ لینا تو اس کی اوپر تو پھر ہم ری ایکٹ کریں اچھا فارغ عبیب صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر تین بڑی پارٹیاں جو ہیں پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم اگر ان کی کوئی کمیٹی بنتی ہے تو اس پر کسی کو اعتراض کرنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے حامد میر صاحب نا تو اٹھارمی ترمیم کو خطرہ ہے نا پاکستان کے آئین کو خطرہ ہے ایک جمہوری حکومت موجود ہے اور تمام صوبائی حکومتیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں وہ بھی موجود ہیں اب دباؤ کس چیز کا ہے بتائیں نا کون دباؤ ڈال رہا ہے وہ بتا نہیں رہے کیونکہ آج صرف جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ ریفرنس کے اوپر سمات تھی یہ جساب کا عمل آگے جاری ہے فرد جرم آئد ہوئی ہے تو آپ نے جو ہے وہ سیاسی کارڈ اٹھارمی ترمیم کا کھیلنا شروع کیا ہوا ہے اصل مسئلہ یہ ہے جو کراچی کے مسائل ہیں کراچی آپ کا دار الحکومت بھی ہے جہاں پر آپ کی حکومت ہے سندھ کی اب دو سو پچاس عرب روپیہ کراچی سے سندھ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور اس کی ڈیولمنٹ کے لیے صرف تین عرب روپیہ رکھا ہے انہوں نے اگر انٹی ایم اے پانچ روز میں کراچی کے تین بڑے نالے جو ہے وہ ساف کر سکتے ہیں تو یہ بارہ سال کی کارکردگی یہ ہے کہ بارش پڑتی ہے پورا کراچی جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے کراچی کڑے کڑکڑ کا ڈھیر بنا ہوا ہے کراچی کو جو ہے وہ پوری ترقی کے حوالے سے جو ہے وہ پیچھے ڈال دیا گیا ہے اب اگر اس کراچی کے حوالے سے اگر تمام جماعتیں جمع ہو کے کام کرنا چاہتی ہیں تو اس میں حج کیا ہے سندھ میں حکومت تو آپ کی یہ نا بارہ سال میں اگزیکٹی پاور بھی آپ کے پاس ہے تو آپ نے وہاں پر کیا کر لیا اب اگر وفاق پہلے بھی تو کام کر چکا ہے رینجرز کے ذریعے جب امن قائم کیا گیا تھا کراچی میں تو وہ وفاق اور صوبے کی کارڈینیشن تھی اب بھی اگر کراچی کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے تو جو آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے سب کی ڈیفائنڈ پاورز ہیں ان کے اندر رہ کے ہی ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہو جائیں جن کا وہاں پر ان کی نمائندگی ہے ریپریزنٹیشن ہے تو اس سے اور اچھا کام ہو جائے کہ اس میں حج کیا ہے کون کہہ رہا ہے کہ تھارمی ترمیم ختم ہو رہی ہے کون کہہ رہا ہے کہ گورنر راج لگانے جانے اس قسم کا کوئی آپشن زیرے گوھر نہیں ہے چلیں اچھی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں آ کر جو ہے وہ مل کے کراچی کی بہتری کے لیے کام کریں آج اس کے اوپر بھی آپ ایک بات کبھی ویلکم کرتے ہیں کل ناصر شاہ ویلکم کر رہے تھے آج مراد علی شاہ جو ہے وہ آئیں بائیں شاہیں کر رہے ہیں اور آج جو ہے وہ بلاول صاحب بھی جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں ہمارے پر دباؤ ہے بھئی آپ گرفتاریوں کو اتصاب کو اپنی بیٹ گورننس کے ساتھ نہ جوڑیں اس کا جواب آپ نے دینا ہے وہ سپریم کورٹ بھی متمن نہیں ہے چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں اگر چیف جسٹس کے بیانات نیب کے حوالے سے آپ بڑے خوش ہو کے کورٹ کرتے ہیں تو آپ کی گورننس اور جو ناہلی ہے جو ناکامی ہے سندھ کے اندر جو کہتے ہیں سندھ حکومت فیل ہو چکی ہے اگر وہ بات آپ سننے کو تیار نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں دباؤ آگیا ہمارے اوپر تو یہ تو دورہ میار ہوا نا چلیں اس پہ بات کرتے ہیں جی مصطفیٰ نواز صاحب سے لیکن میاں جوہل لطیف صاحب یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس پر آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہوئی جو نواز شریف صاحب کی زمانت کے حوالے سے تھا تو اس میں جو کورٹ آرڈر ہے اس کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے وقلہ نے خود کورٹ کو بتایا that the name of the petitioner was removed from the exit control list pursuant to the decision taken by the federal cabinet اور پھر اس کے بعد اس کو وہ کہتے ہیں جی کہ کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ زمانت پہ ہیں یا ان کو ہم نے اشتیاری قرار دینا ہے تو یہ قانونی سوال پیدا ہو گیا اس پر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائے تاکہ یہ قانونی سوالات ختم ہو جائیں دیکھیں حامد میر صاحب جہاں تک نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا تعلق ہے تو میں اور جماعت پوری کلیر ہے اس بات پہ کہ نواز شریف کا جو ہی اپریٹ ہو جاتا ہے نواز شریف اگلی فلائٹ پہ پاکستان آئیں گے ان کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا جہاں تک آپ نے کوٹ کیا ہے کہ ان کی کابینہ نے ای سی ال سے نام نکالا تو بات تو درست ہے آپ مجھے کوئی بتا تو دے نا کہ کیا ای سی ال سے نام انہوں نے خود نہیں نکالا کیا انہوں نے خود جانے کی اجازت نہیں دی کیا یہ خود نہیں کہتے تھے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ایک ایک لمحہ ان کے لیے زندگی کے لیے قیمتی ہے اور جو ہی وہ باہر گئے اور جو اگر ان کی کوئی تصویر آ جاتی ہے کافی پینے کی کھانا کھانے کی یا چیل قدمی کرتے ہوئے تو یہ کوٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ کیسا مریض ہے جی یہ دیکھیں چیل قدمی کر رہا ہے یہ دیکھیں کھانا کھا رہا ہے خدا کا خوف کریں مجھے یہ بتائیں کیا دوار پھلاند کے گئے ہیں وہ کس طرح گئے ہیں آپ نے اجازت دی تو وہ گئے ان کی آپ رپورٹس جو تھی پہلے آپ کہتے تھے کہ ٹھیک آ رہی ہیں ویلکل ان کی جان کو خطرہ ہے اور جو ہی وہ باہر چلے گئے آپ نے میاں صاحب کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کا پیرا تین یہ کہہ رہا ہے کہ ان کیسے سسپینڈ سینٹنس اور میڈیکل گرونڈ وہ نوٹ ایکسٹینڈ بائی گورنٹ آف پنجاب یہ بھی تو کرنا تھا نا پھر نہیں کیا گیا میری ارس سن لے نا آج تک حکومت پاکستان یا پنجاب حکومت نے کون سی انفرمیشن لیا یہ بھی تو قوم کو بتائیں نا نواز شیف کی ہیلتھ کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے کیا انہوں نے آج تک میری ارس لیا ہے اور دوسرا میں یہ ارس کروں کہ نواز شیف کا ہم تو کہہ چکے کہ وہ بیمار ہیں اس وجہ سے باہر رکے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی ان کو غلط فہمی ہے تو یہ ایکشن لیں کیوں نہیں لیتے اچھا ٹیلنے ٹھیک ہے یہ ایکشن لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں وقفے کے بعد دوارا ملتے ہیں